اس وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دیویا اور پوچھا نامی لڑکی اپنے والد آئین کے ساتھ رہا کرتی تھی ان کے والد شہر سے باہر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے وہ اکثر ان سے ملنے گاؤں آیا کرتے تھے ایک دن پوچھا اور دیویا کی ماں کو ہٹ ٹیک آ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں پڑوس کے کچھ لوگ ان کے والد کو فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی بیوی چل بسی وہ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی کو دفنا دیتے ہیں پھر پوچھا اور دیویا اکیلی ہو جاتی ہیں اب ان کے والد کو کام پہ جانا بھی ہوتا ہے اور اپنی بچیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ان کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ ان کو مشفرہ دیتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کرنے کہ تاکہ ان کی بچیوں کو کوئی سمحالنے والا آ جائے اور ماں کا پیار بھی مل جائے گا پوچھا اور دیویا ابھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں پوچھا دس سال کی اور دیویا نو سال کی ہوتی ہیں کچھ وقت گزرتا ہے اور ان کا باپ سیما نامی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جس کی ایک اپنی بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام نیہا ہوتا ہے شروع شروع میں سیما، پریہ اور کشبو کے ساتھ بہت اچھا پیش آتی ہیں ان کے والد کے سامنے وہ ایسے دکھاتی ہیں جیسے وہ ان کی بچیوں سے بہت پیار کرتی ہیں لیکن جب اس کے والد کام پر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی بچیوں سے بہت برا بیش آتی ہیں جبکہ اپنی بیٹی کو سرانکوں پر بٹھا کر رکھتی ہیں وہ پریہ اور کشبو سے ان کے والد کے جانے کے بعد سارے گھر کا کام کرواتی ہیں اور کھانے کو بھی بہت کم دیتی ہیں پریہ اور کشبو اس بات کو اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتی ہیں ان کے والے جب بھی ان سے ملنے آتے تو سیما ان کے ساتھ بہت اچھا پیش آتی اور ایسے بتاتی ہیں جیسے ان کی بچیوں کو اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا اور ڈر سے وہ دونوں بچیاں اپنے باپ کو یہ تک نہ بتا سکتی کہ ان کی ستیلی ماں ان کے باپ کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں ایک دن سیما کی بیٹی نیہا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماما مجھے بزار میں جوڑا پسند آیا ہے میرا اس پر دل آ گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں وہی جوڑا پہنوں اٹھیں میرے ساتھ چلیں اور مجھے وہی خرید کر دیں ارے کیا ہو گیا بیٹا کیسا جوڑا ہے مجھے بتاؤں میں تمہیں ابھی لے دوں کی کتنے کا ہے ماما بہت نینگا نہیں ہے یہی کوئی پندرہ ہزار کا اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں سیما اپنی بیٹی کو لیے جوڑا لینے نکل جاتی ہے اتنے میں پیچھے سے پریہ آتی ہے اور کہتی ہے ارے ماما کیا آپ مجھے بھی ایک جوڑا لے کر دے سکتی ہیں میرے اور کشبو کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو کیا آپ ہمیں سستے سے کوئی کپڑے لے کر دے سکتی ہیں نہیں میں تم دونوں کو کوئی کپڑے لے کر نہیں دوں گی میرے پاس فضول کے کوئی پیسے نہیں اٹھائیں تم دونوں کے پاس اپنے پرانے کپڑے ہیں تو وہی بینوں کو چاہے وہ پھٹ جائیں چاہے جو ہو جائے تم لوگ کو وہی چلانے ہوں گے اب میں نیہا کو لے کر جوڑا لینے جا رہی ہوں تو میرے آنے سے پہلے سارا گھر چمکا دینا کھانا بھی بنانا اور ساری صفائی بھی کر دینا تاکہ میں جب آؤں تو کھانا تیار دی اتنا کہہ کر سیما نیہا کو لے کر بزار نکل جاتی ہے اور وہ دونوں بہنے پیچھے سے گھر کا سارا کام کرتی ہیں پریہ روتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے اور ان دونوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے کچھ بھی کھا سکے جب تک کہ سیما نہ آ جائے وہ دونوں بہر نکل جاتی ہیں اور چلتے چلتے جنگل میں پہنچ جاتی ہیں اور جیسے ہی وہ دیکھتی ہیں تو قریب ہی ایک زخمی ہرن درد سے گھر آ رہی ہوتی ہے اس کے جسم پر بہت زیادہ زخمائیں ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے پریہ بھاگتی ہے اور اس کی مرہ پٹی کرتی ہے اتنے میں خوشبوئے سے پانی لے آتی ہے وہ دونوں اسے پانی پلاتی ہیں اور جیسے ہی وہ پانی پیتی ہے تو وہ ہرن ایک پری کی شکل میں بدل جاتی ہے تم دونوں کا بہت شکریہ تم دونوں نے مجھے زخمی پا کر میری مدد کی حالانکہ جنگل میں آبی تک جو بھی گزرا کسی نے بھی میری مدد کی میں ایک پری ہوں اور مجھے جادوگر نے اپنی کیت میں رکھا ہوا تھا میں اس کی کیت سے بہت مشکلوں سے بھاگ کر آئی ہوں اس نے میرے دو تاج ایک سونے کا اور ایک چاندی کا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت ایسی ہو گئی ہے کیا تم دونوں میری مزید مدد کرو گی مجھے وہ تاج لاکت ہو گی وہ تاج نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس کوئی پاورس نہیں ہے اگر تم دونوں میری مدد کرو تو بدلے میں میں تم لوگ کو وہ سب دوں گی جو تم لوگ چاہتے ہو ارے نہیں پری رانی آپ مدد کی ضرورت نہیں ہم آپ کو وہ تاج لاکتیں گے آپ فکر مت کریں آپ بس یہی رہیے گا یہ کہہ کر پریہ اور خوشبو بھاگتی ہوئی جنگل کے دوسرے طرف چلے جاتی ہیں اور پیچھے سے جادو گینی پر وار کر دیتی ہے جیسے ہی جادو گینی آنکھ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ بنگی ہوئی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ہی دو لڑکیاں ہیں وہ ان دونوں کو کہتی ہے ارے یہ تم لوگوں نے کیا کیا مجھے کھولو ذرا میں تم لوگوں کو ابھی بتاتی ہوں ہم نہیں کھولیں گے پہلے تو ہمیں تم تاج دو وہ تاج جو تم نے پری رانی کے لے رکھی ہے نہیں میں تم لوگوں کو وہ تاج کبھی نہیں دوں گی تم دونوں اس کی جگہ جو چاہے لے سکتے ہو نہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہم تو وہ تاج ہی لیں گے اتنا کہہ کر پریہ اور خوشبو وہاں سے تاج اٹھاتی ہیں اور چل پڑتی ہیں وہ واپس جنگل میں آتی ہیں اور پری رانی کو وہ دونوں تاج لیتی ہیں پری رانی تاج لیتے ہی پہلے جیسی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے پاس ساری پاورز واپس آ جاتی ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہے اور پریہ اور رانی کے لیے ایک محل بنا دیتی ہے جس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے اب وہ وہی رہتی ہے سیمی جب نیہاں کو لے کر گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دونوں لڑکیاں مان نہیں ہیں اتنے میں ان کا باپی شہر سے واپس آ جاتا ہے یہ دیکھ کر سیمی گھبرا جاتی ہے اور لونے لگتی ہیں ارے میں تو اپنی بچیوں کو گھر ہی چھوڑ کے گئی تھی یہ کہاں چلی گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں تو ان کے لیے کھانے پینے کا سمان لے کر گئی تھی باپی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بچیوں کو دھوننے باہر نکل جاتا ہے وہ چلتے چلتے جاتا ہے اور دیکھتا ہے ایک محل بنا ہوا ہے وہ اس محل کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے پریہ اور کچھ بو محل کے اندر بیٹھی آرام سے کھانا کھا رہی ہے وہ دونوں اپنے باپ کو آتا دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور باپ کو سب کچھ بتاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کس طرح سیمی نے ان پر ظلم کیا یہ سن کر باپ ان کے ساتھ بہت روتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بچیوں میں آئندہ تم لوگ کو اکیلہ چھوڑ کر کہیں نہیں چاہوں گا اور پھر وہ ہسی خوشی رہنے لگتا ہے موسیقی موسیقی